پھر ہم تھوڑی سی نہروں کی مزید ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کونکون سی نہروں کی بات کی ہے تو جنت کے مشروبات پر جب ذکر ملتا ہے ہمیں ایسی کتابوں میں کہ جہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفدت کے بہت سارے باتیں کر رکھی ہیں تو اس میں انہی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور بھی آیت جو ہے اسی صورت کے آگے آتی ہے اس کو بھی جنت کے مشروبات سے یہ میٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ذکر کریں گے یعنی کہ کچھ اور بھی پلانے کی چیزیں ایسے ہوئے جس میں سوٹ کی ملاوٹ ہوگی اور جن کو سل سبیل سے پلائے جائے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بات ہوگی نا ہماری کی کولڈ رنگ اور ہوتڈ رنگ تو دونوں ہوں گی تو کولڈ رنگ میں تو کیمفر اور اس کی خشب اس کی لذت ہوگی مگر جو ہوتڈ رنگ ہے اس کے اندر جنجر کی آمزش ہوگی زنجبیل کی آمزش ہوگی عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جنتی کو شراب کا جام پیش کیا جائے گا وہ اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھا ہوگا اتن جام شراب جب نوش کر کے وہ اپنی اہلیہ کے طرف دیکھے گا اور کہے گا تو مجھے پہلے سے ستر گنا زیادہ حسین لگ رہی ہو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی جنتی شراب بھی کہ اس کا دماغ کچھ بہگ گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز جو انسان کھائے گا اور پیے گا اس کی خوبصورتی میں دن بہ دن ڈے بائی ڈے مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہوں گے تو خواتین ذرا سی خوش ہو جائیں کہ وہاں جا کے وہ سیونٹی ٹائمز زیادہ حسین بن جائیں گی سیونٹی ٹائمز زیادہ خوبصورت لگنے لگیں گی اپنے ہزبنز کو اور الحمدلللہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو ہم خوبصورتی کیلئے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری کریمیں مساج تو فیشیلز اور پتہ نہیں کیا اور کیا کر رہے ہوتے ہیں ینگر اور بیوٹیفل لک لانے کیلئے ہم بہت سی محنت کرتے ہیں بہت سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں مگر وہاں ایسا کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی خود بخود آپ کے حسن کا کہتے ہیں نا کہ اس کو بٹھانے کا انتظام کر دیں گے اور آپ کے حسن کی نگاہوں کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی ہے خوبصورتی ہوگی اپنی وائیوز کے لیے سبحانہ اللہ ابو امامہ کا قول ہے کہ جنتی جنت میں شراب پینا چاہے گا تو شراب کی سراہی خود بخود اس کے پاس چلی آئے گی کہتے ہیں نا آج پہ جب پانی پینا ہے تو ہرے کیروتہ ذرا پانی پلا دو پلیز اب اس کے ہاں پولر ہے تو پولر سے پانی نکالنا ہے مسئلہ کے بعد پر پولر سے پانی نکالتے ہو یا ڈسپینسر ہے یا فریچ میں پانی کی بوتل لکھی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کون پانی نکال کر لائے بھائی کوئی پلا دے پانی ہم آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کوئی پانی پلا دے اور یہاں پہ کیا ہے آپ کو کسی آواز لگانے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پانی پلا دو آپ کا دل کر رہا ہے کچھ پینے کو اور سراہی فتبہ خود چلے گی آپ کی پاس آ رہی ہے کیا بات ہے نا یہ دنیا میں بھی ہم نہیں چاہتے نا ہم دنیا کو جنت اسی لئے تو بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہی والے مزے ملیں مگر یہ والے مزے یہاں مل جائیں گے تو جنت کو کیسے انجوائے کریں گے اس لئے دنیا میں یہ مزے ملتے نہیں ہمیں بہرال تو کیا کہا چاہتے ہیں کہ جب وہ شراب پی چھوکے گا تو سراہی اپنی جگہ واپس نوٹ جائے گی سبحان اللہ آپ کا گلاس واپس نہیں چلے جاتا ٹیبل پر آپ کی بوتل واپس پریج منی رکھی چلی جاتی آپ کا دیسپنسر جو ہے واپس اپنی جگہ پر نہیں جا سکتا نواز سے نہیں آ سکتا بلکہ یہاں اللہ سبحانتہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سراہی جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے پاس آئے گی آپ کو پلائے گی پھر واپس جالی جائے گی پھر جنت کے چشموں کی آپ نے بات کی جنت میں چشمیں ہوئے کیونکہ آئینن کی بات ہوئی نا آئینن چشموں سے پییں گے جنت کے بے شمار چشمیں ہیں جس میں تعالیٰ قرآن پاک پر فرماتے ہیں سرازداریات میں آتا ہے بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اس کو لے رہے ہوں گے بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکیوں کام کرنے والے تھے وہ رات کو بہت تھوڑا ہی سویا کرتے تھے اور سہری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے ان کے عمالوں میں سوالی اور محروم یعنی کہ مانگنے والوں کا حق ہوا کرتا تھا یعنی کہ سوالی اور محروم کا حق بھی دیا کرتے تھے اب دیکھیں یہاں پہ جنت میں جانے والوں کے جنت کی چشموں کو پینے والوں کے کچھ خصوصیات بتائی گئیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے رات کو تھوڑا سونا اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کو اپنی عبادت بھی کرنی ہے یعنی کہ صبح فجر بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھ کے سننی ہے اور اللہ تعفیق دیا تو انشاءاللہ پھر آپ کو اپنی سہری کی یا پھر اپنی تحجید کا بھی موقع مل جائے تو وہ بھی کرنی ہے جو لوڈ نیکو فار ہوتے ہیں وہ ان سب کا اتمام کرتے ہیں اس کے ساتھی سہری کے وقت استقفار کرنا جیسے ابھی تو الحمدللہ میں بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں سہری کے وقت اٹھے ہو ہوتے ہیں اور استقفار آپ دل ہی دل میں کر سکتے ہیں یا کچھ ٹائم پہلے آپ اٹھنے کے بعد سہری کرنے سے پہلے اپنے استقفار کی تذبیحات وغیرہ دعائیں بڑھ سکتے ہیں یا کچھ وقت پہلے ہی اپنے سہری وائنڈ اپ کر کے اس کے بعد بیٹھ گیا اب استقفار کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے تذبیحات وغیرہ کر سکتے ہیں تو ابھی تو موقع ہے تو ہم کر لیں باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ باقی سال کے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ پھر اسی طرح ان کے مال میں سب کا حصہ ہوتا ہے انشاءاللہ آگے والی جو آیات آئیں گے اس میں یہی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ نیکیوں کی تراش میں رہتے ہیں بلکہ وہ نیکیوں کو اپنے مال کے ذریعے بھی خریدنا چاہتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہے پھر جنت کے بعض چشموں کے اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتائیں یعنی کہ یہ بھی ایک چشمے کا نام ہے اور سلسبیل کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ سلسبیل جو ہے وہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی کہ جنتی ہوگا اپنی اس کے ساتھ ہی نالیا نکال کر اپنی حصے کی پائپ لائن نکال کر خود با خود ہی لے جائے گا جہاں دل چاہے گا لے جائے گا اور اس کو کوئی روپنے والا نہیں ہوگا پھر جنت کی نہرے بھی ہیں اور جنت میں سے بھی ہم نے نہروں کا ذکر کیا کہ جنت میں کئی نہرے ہیں اس کے لئے جنت کی کھانے پینے کا بھی ذکر ہے انشاءاللہ وہ ہم کسی اور موقع پر کریں گے بھر نہروں کا ذکر جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پہ ہر دم بیتے وے آبشار ہوں گے نہرے ہوں گی اور نہرے جو ہیں وہ راستوں کے قید سے آزاد ہوں گی ہر طرف جنت میں سبق رفتار سے بہ رہی ہوں گی اور متعدد نہرے ہوں گی جنت میں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ اس جنت کے صفح جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہرے ہیں جو بدلنے والا نہیں یعنی کہ اس کا ذائقہ نہیں بتلے گا ایسی دودھ کی نہرے ہیں جن کا ذائقہ تبھی تبدیل نہیں ہوگا ایسی شراب کی نہرے ہیں جو پینے والوں کیلئے لذیذ ہیں اور صاف اور شفاف شہد کی نہرے ہیں وہاں ان متقین کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مقصرت ہوگی کیا یہ لوگ ان لوگوں کے معنی ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ انہیں گرم اور کھولتا وہ پانی پلائے جائے گا تو وہ ان کی آتیں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہاں پہ دونوں ہی ایکسٹریمز بتا دیئے گئے ہیں جو شخص جنت میں جانے والا کام کرتے تو اس کو پینے کیلئے کیا ملے گا اور جو جنت میں جانے والا کام کرتا ہی نہیں اس کو پینے کیلئے کیا ملے گا بیدار ہم کمپیرزن پہ نہیں جا رہے ہم یہاں پہ سے جنت کی نہروں کا تذکرہ دیکھ رہے ہیں تو رہا تعالیٰ نے جنت کی چار نہروں کا ذکر فرمایا ہے یہاں پہ اور کیسے ہوں گے چار نہریں اس سے دودھ کی نہر کے بارے بات ہو رہی ہے جو دودھوں ہمارے ہاں اگر باہر چھوڑ دیں تو خراب ہو جاتا ہے خٹا ہو جاتا ہے یا دودھ گندے پتیلے میں بھال لیں تو بھی دودھ خراب ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بعض دودھ اتنا رکھ رکھے بہت ٹائم سے آپ کو سرکولیٹ ہوتا ہے تو بھی دودھ جب بھال لیں تو بھی دودھ خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ ٹائم گزر جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مگر جنت کی نحر جو ہے وہاں پر یہ چیز ہوگی نہیں یہ جنت کی خاص حصوصیت ہے کہ وہاں پر کوئی جس خراب نہیں ہوگی اور اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا یہی طرح دنیاوی پانی جو ہے آپ دیکھیں کچھ دیئے نا تو آپ نے مٹکے میں پانی بھر رکھیں یا بوٹل میں بھر رکھیں یا آپ نے کسی بھی کھولر میں بھر رکھیں تو کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا ذائقہ بدلنے لگتا ہے اس کے لئے ایک بھو پیدا ہونے لگتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی پانی کے بارے میں کیا رکھا کہ جتنا بھی پانی جتنے دنوں تک ہو جائے اس پانی میں کوئی باسی نہیں ہوگا کوئی بدل پیدا نہیں ہوگی کوئی جو ہے اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا اس لئے دنیاوی شربت بھی آپ دیکھیں جو بھی شربت کے شراب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہتے ہیں دنیا کی شراب تو عقل کی دشمن ہوتی ہے عقل ہی برباد کر دیتی ہے تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جبکہ وہ عقل کی دشمن ہوگی نہ ہی ایسی شراب ہوگی جو انسان کا دماغ بھی خراب کر دے بلکہ ایسی شراب ہوگی جو کہ عقل بھی بڑھائے گی اور کچھ ذائقہ بھی ہوگی ساتھ میں پھر دنیا میں آپ دیکھیں شہد کا چھتہ جو ہم چھتے سے اتارتے ہیں شہد کو تو شہد کی مکھی کے کبھی اس میں انڈے اور اس کا کیڑا اور اس کی شہد کی چھتے کی سیزے ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جاتی ہیں اور وہ بعض وقت ہمیں گندی بھی لگ رہی ہوتی ہیں اور ہم چاند چاند کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں تو ہمیں شہد بڑا ہی کہتے ہیں نا کہ بہت تھوڑا سا شہد بہت ہی ہمیں مشکلوں سے ملتا ہے اور بہت ہی ناپید ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ تو یا بعض خصوصیات والا شہد تو ہمیں ملتا ہی نہیں سرے سے تو بہران تو یہاں پہ تلکہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ شہد کیسا ہوگا مصفحہ ہوگا صاف سترا شہدوں کے نہریں بہری ہوں گی سبحان اللہ ارشاد نبی ہے کہ جنت میں سو درجے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی سبیر اللہ کے لئے تیار کر رکھا ہے اور ہر دو درجات کے معاوین اتنا فاصلہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہیں تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جب بھی مانگیں آپ جنت و جنت الفردوس ہی مانگیں اور جنت الفردوس کے درمیانی جنت الفردوس کیا ہے سب سے بلند پرین جنت ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی جنت میں سے پھوٹتی ہیں یعنی کہ جو رہوان کا عرش ہے وہاں سے جنت کی نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی جہاں چشموں کا ذکر کرتے ہیں بہت ایک اور بہت بڑا چشم جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ حوز کوسر ملے گا ہمیں تو دریائے کوسر ہے بسیکلی جو جنت کے سب سے بڑا دریائے ہے کوسر کا لفظ چونکہ تسرت سے محفوظ ہے اس لئے بعض احادیث میں دریائے کوسر یا حوز کوسر کے مصبواتی ملتے جلتے بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں اور جس سے اہل علم میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شاید جنت میں جو کوسر کا ذکر ہے وہ حوز کوسر ہی ہے جو کہ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ جو حوز کوسر ملے گا یہ جنت میں دریائے کوسر کی ایک نہر ہوگی سبحان اللہ یہ بات میں نے بھی آپ پہلی دفعہ سمجھئے پڑھئے کہ ہم تو ہی سمجھے تھے کہ صرف حوز کوسر ہی حوز ہوگا اور کوئی دریائے کوسر کا تو پڑھا ہی نہیں تھا کبھی بھی مگر حمدہ اللہ آج جب کچھ اور احادیث کا مطالعہ کیا تو سمجھ آئی کہ یہ تو الگ چیز ہے یعنی کہ دریائے کوسر جنت میں واقع ہے اور حوز کوسر جو ہیں وہ دریائے کوسر سے نکلی دی ایک شاہ ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ خصوصا جو ہے حشر والے دن ان مومنین کیلئے نکالیں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوز کوسر پر بیٹھ کے پانی پیش کریں گے مگر چونکہ دونوں کے اصاف شد ملتے جلتے ہیں اس لیے دریائے کوسر کو یا حوز کوسر کو ایک ہی نام دے دیا گیا ہے بہرہاں دریائے کوسر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ دنیاوی جو دریائے ہوتے ہیں ان کی کناروں پر بڑے بڑے پتھر نظر آتے ہیں جبکہ دریائے کوسر کے دونوں کناروں پر پتھروں کے بجائے جہاں بجائے بڑے بڑے خولدار موتی پڑے ہوں گے امیاجن کریں جسٹ امیاجن آج کا تو پورا ٹوپک آپ کی امیاجنیشن کو بھڑ کرنے کے لیے آپ جسٹ امیاجن کریں کہ کیا وہ دریائے جسے ہم نے کبھی دنیا میں ایسے دریائے دیکھی یا سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ جس کی کنارے ہیں وہاں پتھروں کے بجائے موتیاں بکھی پڑی ہوں وہ بھی بڑے بڑے خولدار موتیاں ارشاد نبی کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جب جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ایک اوور بیو کروایا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک زیکلی وہ جنت دیکھ لی جو کہ بعد میں ملنے والی ہے بلکہ اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ ضرور کروایا کہ جنت کیسی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ جب جنت کا مشاہدہ مجھے کروایا جا رہا تھا تو میں ایک دریائے کے سامنے آیا اس کے کنارے خولدار موتی کے خیموں سے بنائے گئے تھے میں نے جبرین علیہ وسلم سے کہتے ہیں جبرین یہ کیا ہے جبرین علیہ وسلم نے بتائے گی یہ وہی کاثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے جس کا ذکر سورہ کاثر میں آتا ہے نا اتینہ کھل کاثر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کاثر عطا کیا ہے جبرین علیہ وسلم نے دریا کے پیندے میں ہاتھ ڈالا اور کسطوری نکال لی دریا کے پیندے میں ہاتھ ڈالا لی کسطوری نکال لی بتایا کہ دریا کاثر کی مٹی نہیں ہے بلکہ وہ کسطوری ہے کسطوری کس چیز کو کہتے ہیں خوشبو کو کہتے ہیں نا کسطوری کسطوری کی خوشبو ہوتی ہے زبردست اور دنیاوی دریاؤں میں تو آپ دیکھیں مریت اور مٹی ہوتی ہے نا گندگی ہوتی ہے بعض وقت ہاتھ لگی بھی ہوتی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم نے کیا چیز سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو وہاں جو ہمیں دریاؤں مل رہا ہے تو وہ وہاں پر کسطوری ہے اس کے اندر دریاؤں ایک اوثر کی زمین پتھر کنکر نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ہیرے جواہرات اور یہ مل جائے تو اپنے آپ کو بڑا اورنرڈ فیل کرتے کہ ہمارے پاس اتنی جواہرات ہیں یہ ہمارے پاس روبیز اور یہاں پر ہمیں بڑے بڑے نام ہیں زمر رود اور نیلم ہم سب کی ہم اورنیمنٹس پہنے بہت بھی پوش ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑا ہی قیمتی چیز پہنے دیں وہاں پہلا سبحانتہارہ نے یہ زمین پر بکھیر کر رکھ دی ہیں جنتیوں کے لئے سبحان اللہ کہ دریہ کوسر کے بارے میں آتا ہے ابھی گرم سزنم فرمائے کہ دریہ کوسر جو جنت میں ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں اس کا پانی یاکوت اور موٹی جواہر پر بہتا ہے یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ ایسے دریہ کے باہر کھڑے ہیں جس کے تمام جو ہے کونے کی آؤٹلائنز جو ہے وہ گولڈ کی بنی رئی ہیں اور اس کے پانی کے اندر یاکوت رنگ برنگ کے جو ہے وہ موٹی موجود ہیں جو کہ سچے موٹی ہیں موٹی اور جواہر موجود ہیں اور اس کی مٹی جو ہے کسطوری سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹا ہے اور برف سے زیادہ تھنڈا اور سفیر یعنی کہ اتنا زبردست وہ پانی ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ دریہ کوسر پر جو پرندے منلاتے ہوں گے وہ بھی بہت خوبصورت ہوں گے بڑے دلکش اور بہت بڑے بڑے ہوں گے حتیانس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب سیجے پوسر کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دریہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے دودھ سے زیادہ سفین شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کے اوپر اڑنے والے پرندوں کی گردنیں ایسی ہیں جیسے کہ اونٹوں کی گردنیں لنبی گردن والے پرندے ہیں وہاں پر حتیانس فوراں ہی اس حدیث کو سننے کے بعد بول پڑے کہ وہ پرندے تو بڑے آسودہ حال ہوں گے لنبی گردن والے پرندوں کا کھانا پینے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ دالتے ہیں اپنی گردن جو ہے وہ پانی کے اندر اور مشکی پکڑ کے لے آتے ہیں تو انہیں کہ وہ بڑے آسودہ حال ہوں گے اس پر نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کھانے والے اس سے بھی زیادہ آسودہ حال ہوں گے لنبی گردنوں کا کھانا چاہیں گے جنتی جن کو کہ وہ خوائش کریں گے کہ فلاں پرندے کا گوش کھانا ہے آج تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ خوائش کریں گے تو وہ پرندہ بھنا بھنا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا وہ کھائیں گے مزے لے گے سبحان اللہ ہم خواتین تو آج کار بس سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں کچھ پکا کے دے دے کچھ نہیں تو کوئی چائے گا کبھی بنا کے دے دے ہمیں کیونکہ ہمیں ہی کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا کسی وقت سوچ میں بیٹھی ہوتے ہیں خواتین کہ کوئی مجھے بھی کبھی کوئی سرف کرے گا میرے لئے کبھی کوئی چائے بنائے گا یا کبھی کوئی مجھے بھی پوچھے گا بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کریں جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں جہاں جو چاہیں گے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا جو سوچیں گے وہ آپ کا مل جائے گا سبحان اللہ پھر آپ دیکھیں کہ اہل جنت جو دریائے کانسر کے کناروں پر جو موتی ہوتے ہیں ان کے خیمے ہوں گے یعنی بڑے بڑے خوالدار موتی کے خیمے ہوتے ہیں آج ہم جاتے ہیں دریائوں پر اس دریائے آپ چلے جائیں ہمارے کلری لیک پر تو جو دریائے کے کنارے جو ہٹس بن ہوتے ہیں وہ جو کینز کے اور جو بانس وغیرہ کے تو اس پر بھی ہم غنیمت سمجھتے ہوں کہ وہ مل جائے ہم میں آگر مگر یہاں پر کیا فرمایا جانا ہے کہ دریائے کانسر کے کنارے جو کھولدار موتی والے ٹینس ہوں گے خیمے ہوں گے وہاں بیٹھ کر پرندوں کا بھنامہ گوشت جو ہے وہ کھائیں گے اور وہاں پر کانسر سے پییں گے ایک بڑا مزید کا سین ہوتا ہے نا آپ دریائے کے کنارے بیٹھے ہوں کھانا پک رہا ہوں دریائے کی آپ روانی وہاں کی ہوا اور وہاں کی ٹھنڈک انجوائے کر رہے ہوں اور کھا رہے ہوں تو کیا خوبصورت سین ہوتا ہے نا یہ کنارے بیٹھ کے کھانا اور پینا تو یہ جو یشرب وہ بھی آیا نا بلکل یہ اسی کہ یہاں وہ پییں گے اسی جگہ پہ کہ جہاں پر ان کو تمام چیزوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوگی کیونکہ وہاں بیٹھ کر خیموں میں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ کھا پی رہے ہوں گے اور وہ بھناوا جو بوشت ہوگا لذیذ پرندوں کا وہ چاہیں گے اور وہ بھن بھن کے آ جائے گا ان کے ہاتھوں میں بنا تو ہمیں خود ہی لگنا پڑتا ہے سیخوں میں پہ رو پہ رو کے آنکھ پہ جل جل کے مانکھوں سے آسو بہ رہے ہوں جسم سے پوری کوئلے کی سمیل آ رہی ہو پھر ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں مگر وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی آپ نے چاہا اور آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور آپ نے اس کو کھا لیا سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ پرندوں کا بناوال عزیز گوشت تناول کریں گے نبی دیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ایک دریہ ہے یعنی کہ جب ان کو مشاہدہ کروائے گا یعنی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم داخل وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے جنت میں بلکہ جو جنت کا مشاہدہ ان کو کروائے گیا تھا تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک دریہ ہے جسی کناروں پہ جا بجا موتی کے خیمے نصب ہیں میں نے پانی کے بہاؤں میں ہاتھ ڈالا تو نہائیت اندہ تستوری ہاتھ لگ دیں میں نے جبیل سے پوٹا جبیل یہ کیسا دریہ ہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہی پوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کس طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا انسینٹیف دیا کہ جو دنیا میں لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا بعد میں تو ان کی کوئی نسل نہیں چلے گی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسینٹیف دیا کہ کوئی نام لیوہ ہونے کی ضرورت نہیں تمہارے بے شمار نام لیوہ ہوں گے جس کی آخرت میں تم لوگوں کی تعداد دیکھو گی کتنے ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کوسر سے پانی نوش فرما تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم وہاں سے پیئے اور کہتے ہیں نا کہ جو ایک دفعہ پی لے گا اسو کبھی پیاس نہیں لگے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دلیہ کانسر کے کناروں پر اکھٹا کریں وہاں ہم بیٹھیں وہاں پیئیں وہاں پہ انجوائے کریں اور اگر جسوں کو پہچانے کہ ہاں فلا میری بہن پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی اور ہم سب بیٹھ کے واتے کرتے تھے اور آج یہی وہ محفل ہیں جو ہم یہاں پر جمع کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر مزید آگے کیا فرمارے یو فونہ بن نظر یعنی کہ جنت کی جتنی بھی کوالٹیز مل رہی ہیں ان کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ جوہے کچھ نواز رہی ہیں یہ ان لوگوں کی کچھ اور مزید کردار کی خصوصیات ہیں صرف ابرار ایسے ہی نہیں کہ بس وہ سچ بولتے ہیں اطاعت کرتے ہیں نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں بلکہ کچھ اور ایسی بھی چیزیں ہیں جو فرض نہیں ہیں مگر فدہ خود ہی اپنے پر فرض کر لی ہیں جیسے کہ یو فونہ بن نظر وہ پوری کرتے ہیں نظروں کو و یا خافونہ اور وہ خوف رکھتے ہیں کس سے یومل اس دن سے کانا جس کا شر ہوں اس کا یعنی کہ اس کا جو ایک ایک مسئیبت ہے اس کی ایک جو شر ہے اس کا مستفی را بہت طویل ہے پھیلا ہوا ہے یعنی کہ اپن ہے انڈرسٹانڈبل ہے ایسا شر ہے مگر وہ کس لیے کرتے ہیں یو فونہ بن نظر وہ نظریں پوری کرتے ہیں یو فونہ بیسکلی وفا کرنے کے میننگ میں آتا ہے کہ وفا کرنے والے ہیں وہ پوری کرنے والے ہیں یعنی کہ جو کہتے ہیں کتنا من آف کمیٹمنٹ جو کہہ دے وہ پورا کر دے من آف اس ٹنگ اس ورڈز کہ جو مو سے نکل گیا اس کو ودا کرے گا جو زبان سے کہہ دیا اس کو وہ پورا کرنے والا ہوگا ٹھیک ہے نظر کیا ہوتی ہے کسی بھی غیر واجب چیز کو اپنے لیے واجب کر لینا نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کسی بھی ایسی نیک عمل کو جو انسان اپنے لیے خود بخود ہی کرنے کے لیے اپنے آپ کو واجب کر لے تو وہ پھر اس کو نظر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خافونہ میں کیا ہے آخرت کی عذاب سے ڈرتے ہو اپنے فرائز ادا کرتے ہیں یعنی کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے اس کے ڈر سے اپنے فرائز ادا کرتے ہیں اور آخرت کے حساب اور کتاب کے دن سے ڈرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی شر اور اس کی ہولناکی اور اس کی تیزی اور اس کی پکڑ جو ہے بہت شدید ہوگی بہت پھیلی بھی ہوگی مستدینہ بیسکلی تیر سے ہے تیر کہتے ہیں نا پھیلا ہوا پرندے پر پھیلا لیتے ہیں جب اور پرندہ آپ نے کتنی تیزی سے دور تک اڑکے چنا جاتا ہے یعنی کہ اس میں بہت ساری اس کی رفتار بھی شامل ہے کہ رفتار بھی ہے تو تیران بھی اسی لفظ سے ہے تیارہ بھی اسی سے ہے اور فرس مطار کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس تیتار کا مطلب ہے کسی چیز کا ہوا میں بلند ہو کر پھیل جانا جیسے کہ دھواں ہوتا ہے آگ لگی بھی ہوتا ہے جیسے ہوا میں بلند ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھیل جاتا ہے اپنی بہت ساری شاخیں اس کے بن جاتی ہیں بہت زیادہ اس کی ہاتھ پاؤں نکل آتے ہیں بہت دور تک جا رہا ہے دھواں پھیلتا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بلند ہو کر پھیل جانے کو مستطیر کہتے ہیں پھر مستطیر میں ہر طرف چھائی ہوئی یعنی کوئی چیز اب زمین پر ہوتی تو لیمیٹڈ ہوتی ہے جب وہ اوپر چینے جاتی ہے فضاء میں پھیل جاتی ہے ہوا میں بلند ہو جاتی ہے تو یہاں پر مستطیر کے معنی کیا ہوا؟ کہ ایسا شر یعنی کہ اس دن کا ایسا شر اور وہ ہم نے تھوڑی بہت جھلک اس کی کل دیکھی تھی کہ جہنم کے بیان کے اندر کہ ایک ایسا شر ہوگا تو اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوگا تو اللہ تعالی کیا فرمائے ہیں کہ وہ یوفونہ میں نظر کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ پھیلے ویش شر سے بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی دامن نہ اس شر میں آجائے کہیں ان کی کوئی انگلی کوئی اس نہ اس شر میں چلا جائے یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا رہے ہوتے ہیں اس شر سے وہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا کہ میری ماں نے مسجد قبہ میں نماز پڑھنے کی نظر مانی تھی اور وہ اس کو پورا کیے بغیر ہی دنیا سے چلی گئی یعنی کہ فوت ہو گئی تو وہ عورت آئی ابن عمر سے پوچھنے کے لیے کہ بتائیں میں کیا کروں میری ماں کی نظر تو مسجد قبہ میں نماز پڑھنے کیلئے تھی تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر اس کے جگہ نظر پوری کر دو یعنی کہ ٹھیک ہے تمہارے والدین ایسی کو نظر مان لیتے ہیں تو اگر وہ نظر وہ پوری نہ کر سکے تو تم پورا کر لو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نظر انسان مان لیتا ہے وہ خود پوری نہ کر سکے تو اس کی اولاد کو وہ نظر پوری کر دینی چاہیے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ کہ رجال لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ وعقام الصلاة وعیتاز زکر یہ خافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس دن سے جڑتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ پلٹ ہو جائیں گے تو جو نظر پوری کرتے ہیں وہ کس لیے کہ وہ اس دن سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ اس دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں سورہ مومنون میں بھی تو آتا ہے نا وہ اس دن کی دہشتناکیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی کیا فرماری کہ یوفون اب النظر وہ لوگ جو ہے وہ نظریں پوری کرتے ہیں اچھا اب نظر پوری کون کرتا ہے پیچھے ذکر ہوا تھا عباد اللہ اللہ کے بندے اس سے پیچھے ذکر ہوا کہ شاکرہ کون شاکر لوگ ہیں پھر کون عبرار لوگ ہیں کون عباد اللہ ہیں تو جو شاکر ہیں وہی عبرار ہیں وہی اللہ کے بندے ہیں اور وہی اللہ کی نظریں بھی پوری کرتے ہیں تو نظر کیا ہے بیسیکلی کسی بھی رہر واجب کو اپنے لیے واجب کر لینا مینن کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فرائض تو پورے کرتے ہی ہیں ایک معنی تو یہی ہوا نا کہ فرائض تو پورے کرنے والے ہی ہیں یہ لوگ اور جہاں نظر کی بات آتی تو وہ سنتیں کے نفل ہو گئی اس کے لیے کہ جو اس نے اپنے پر خود ہی فرض کر لیا تھا تو جب وہ اپنے آپ کو کسی چیز کو فرض کر لیں تو بھی وہ پورا کر لیتے ہیں یعنی کہ عام جو فرائض اللہ نے نافذ کیے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں اور جو وہ خود سے خود پر فرض کر لیں تو وہ بھی پورا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا معنی لیا جاتا ہے کہ اللہ سے کیے وے وعدیں پورے کرنے والے ہیں یعنی کہ جو نظر پوری کرتے ہیں وہ کون ہیں اللہ سے کیے وے وعدیں پورے کرنے والے لوگ ہیں اب چاہے اس کے اندر نظر ہو یا وعدہ ہو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں پھر تیسرا معنی کیا جاتا ہے لوگوں سے کیے وے وعدیں پورے کرتے ہیں چوتھا معنی کیا جاتا ہے کہ وہ قسمیں پوری کرتے ہیں قسم کھاتی ہو اسی وقت جب پورا کرنی ہو یعنی کہ صرف جھوٹی جھوٹے قسمیں نہیں کھاتے پانچوہ معنی کیا تھا کہ اللہ کی وعید سے ڈر کر احکام پورے کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا انجام ملے گا اور بورے کرو گے تو برا انجام ملے گا تو وہ اللہ کی وعید سے ڈر کر اللہ کی حکام پورے کرتے ہیں پھر چھٹا معنی کیا گیا اس کے اندر اللہ کی اطاعت میں مانی گئی نظریں پوری کرتے ہیں جو عطاعت میں مانی جائیں نظریں وہ پوری کرتے ہیں جو معصیت میں مانی جائیں وہ پوری نہیں کرتے عطاعت کے اندر مانی گئیں نظریں پوری کرتے ہیں پھر یوفولہ بن نظر کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی عطاعت میں کوئی نیکی احکام اپنے اوپر لازم کر لینا اور اس کو پورا کر لینا اب چاہے وہ قسم ہو چاہے وہ بادہ ہو چاہے وہ احکام ہو چاہے وہ عطاعت ہو چاہے وہ لوگوں سے کیوے بادے ہو چاہے وہ اللہ سے کیئے وعدیں ہوں یا چاہے وہ خود سے کیئے وعدیں ہوں وہ سب بھی تسی میں شامل ہو جائیں گے اچھا پھر اس کے میں ایک بحث کیا ہے ہم اممن کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی نظر مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مثلا یہ کہنا کہ میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھوں گی یا دو رکات نماز نفل پڑھوں گی تو ہم بعض وقت نفل کی نیت مان لیتے ہیں بعض وقت روزے کی نیت مان لیتے ہیں اصل میں تو نظر کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں اگر یہاں سمجھنیے آپ نظر کو ایک دفعہ دو کیونکہ بہت سوال لوگ نظر کے بارے میں کرتے ہیں وہ نظر کیا ہے بیسکلی نظر مباہ ہے جس میں انسان اللہ تعالی کی عطاعت کا کوئی بھی کام کرتا ہے مثلا نماز روزہ حج زکاة وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتا ہے وہ نظر تو مباہ ہے یعنی کہ پسندیدہ ایسی نظر مانی چاہت سکتی ہے ایسی نظر کو پورا کرنا بھی چاہیے پھر دوسری نظر جو مقید ہے یعنی قید ہے اس کو شرائط سے باندی ہے ہم نے اور وہ شرطیں کیا ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اس میں کیا کہتے ہیں کہ مثلا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھ لوں گی مجھے اتنے نمبر مل گیا اگزام میں ایک گریڈ آ گیا میرا تو میں اتنے نفل پڑھ لوں گی جب فلاش اس کو شفاہ مل گئی تو میں اتنے روزے رکھ لوں گی عمر ہم روزے نماز اور سطح و خیرات اسی قسم کی نظریں مان رہے ہوتے ہیں تو عمر ہم اسی کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ ندی ترم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے منع فرمایا ہے اور کیا کہا ہے یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی یعنی کہ جو شریعت میں لکھا پڑا ہے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا وہ اس کو رد نہیں کر رہی ہوتی اچھا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور ہم دیکھ لیتے ہیں مرانا مہدونی صاحب کی کتاب میں جو تفیمہ پران ہے اس کے در بہت ڈیٹیل سے نظر کا ٹاپک لکھا ہوا ہے بہت ڈیٹیل سے اتنی ڈیٹیل ہے وہاں پر کہ آپ اس کو انسائیگلوپیڈیا آف نظر کہہ سکتے ہیں چیک ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر سارمد اس کو انسائیگلوپیڈیا آف نظر ہی کہتے ہیں اگر وہاں پڑھنا ہے بہت ڈیٹیل سے تو آپ وہاں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں بہرحال جو لبے لبہاں ہے اس کا وہ کیا ہے ایک تو یہ وہی کہتے ہیں کہ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک نظر تبرر ہے اور دوسرے نظر لجاج ہے نظر لجاج کیا ہے کہ جیسے ہم کسی کو کچھ دینے کی قسم کھا لیتے ہیں یا کچھ نہ دینے کی قسم کھا لیتے ہیں عبقر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مستہ بن اساسا کے بارے میں قسم کھا لیتی کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا دوسرے اللہ نے فوراں قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ اللہ تمہیں ماف کر دی تو تم بھی اس سے ماف کر دو تو بھر صدیق نے پھر ان کو ماف کر دیا ان کی پھر اور بھی مدد بڑھا دی تھی تو ایک اس طرح کی نظر بھی ہوتی ہے جس کو نظر لجاج کہتے ہیں کہ جب مثلا قسم کھا لی اور آیت اس کے پر یا کوئی بات سمجھا گی کہ اس کو پوری نہیں کرنی چاہیے تو پھر اس نے پوری نہیں کی اس کو قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دا کی اور باقی نظر پوری کر لی دوسری نظر تبرر ہوتی ہے تبرر بیسکلی دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو وہ جو کہ انسان مانتا ہے کہ انسان اس میں روزہ نماز ہوت کر وغیرہ کرے گا تو اس کو تو پورا کرنا چاہیے اور اگر نہ پورا کیا تو خیانت ہو جائے گی یعنی پورا کرنا لازمی ہے نہیں پورا کیا تو خیانت ہو جائے گی دوسرا کہتے ہیں کہ اس میں اگر شرط پائی جاتی ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی مقید میں جس میں شرط پائی جاتی ہے کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں نظر پوری کروں اور اگر کام پورا نہ ہو تو نظر پوری نہ کروں تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایسی نظر کو بھی پورا کرنا چاہیے جاہے کام ہو یا نا کام پورا ہو با سمجھائی اس کا مطلب کیا ہوا روزہ کے نظر کہہ رہے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ نظر وہ ہے جو ہم اومن اپنی نماز روزہ صدقہ بارے کیلئے کھا لیتے ہیں تو ان کے لئے جب نظر مان لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے چاہیں جو ہے میں مانی بھی چیز ملی ہو یا نہ ملی ہو اگر نائن کریں گے پورا یعنی کہ روزہ مان لیا روزہ رکھا نہیں سو نفل مان لیا سو نفل تو پڑھنی سکتے تو نہیں پڑھے پھر اس کے بعد اتنا صدقہ مان لیا صدقہ دینے کی سطاعت نہیں تھی تو نہیں دے سکے پھر کیا ہے کہ ہمیں ایسی نظروں کو اگر مان بھی لے تو پورا کرنے کی ممکن کوشش کرنی چاہیے پھر اور جس میں شرط لگا کے مان لیں کہ کام ہو گیا تو میں کروں گا یہ کام کام پورا ہو گیا میرا تو میں یہ بھی پڑھ لوں گی پھر کیا ہے ایسی نظروں کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اسی نظر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نظر جو ہے بخیل سے کوئی مال نکال دیتی ہے یعنی کہ بعض وقت یہ جو نظر ہے یہ کوئی تقدیر نہیں بدل دیتی یہ قسمتیں نہیں بدل دیتی یہ شریعت نہیں بدل دیتی بلکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کسی بخیل سے کوئی مال نکلوا لیتا ہے اچھا اب دیکھیں ہم اگر واقعی ہم غریبوں کو سرف کرنے کے لیے انمنتیں کر رہے ہیں مان رہے ہیں کہ فلاں اتنے دیکھ چڑھاؤں گی دیکھ چڑھانے کا مطلب وہ نہیں کہ ہم جت مزار پر جا کے چڑھائیں گے وہاں نی دیکھ مراد نہیں ہے مطلب غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے دیکھ نکالوں گی تو اگر وہ دے گی ہم مراد ہیں کہ ہم لوگوں کھانا کھلائیں گے اور اتنوں کو کپڑے پہناؤں گی اتنوں کو راشن بھائٹوں گی اتنوں کو جو ہے وہ میں پانی کی بودنیں پلاؤں گی تو اگر اس قسم کی کوئی نیدے کر رکھی ہیں کسی بھی کام کے لیے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا بخیل سے مال نکل جائے گا اور لوگوں کی دعائیں مل جائیں گے اس کو اور اگر ایسا نہیں ہے جسے کہ آج کل ہم مانی نہیں رہے ایسی نظر غریبوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچا رہے ہوتے سوائے ہم زیادہ زیادہ نظر باندھ بھی رہے ہوتے تو اپنی روزے کی مان لیتے ہیں خود با خود اپنے ہی لیے یا نمازیں مان لیتے ہیں اپنے لیے تو اگر ہم مان بھی رہے ہیں ایسی نظریں تو وہ کیا کریں گی کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے کہ غریبوں کو کچھ نہ کچھ بھلا ہمیں کرنا ہی چاہیے بہرحال اگر ہم نظریں مانتے ہیں تو اس قسم کی ہمیں نظر پر مان سکتے ہیں کہ جس میں ہم کسی اور کا بھلا کر دیں بہرحال تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا پھر کہ نظر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ مانا کیونکہ یہ شریعت یا ہماری کسی تقدیر کو رد نہیں کرتی بس اللہ تعالیٰ جس سے کوئی مال نکلوالا چاہتے ہیں اور کسی کے دعائیں لگوانا چاہتے ہیں اس سے اس کے ذریعے سے اس کی مسئیبت دور کروانا چاہتے ہیں تو مثال ایسی کی مسئیبت دور کروا دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر ہمیں ایک بات اور بھی پتا چلی کہ جس میں نظر میں بات پتا چلی کہ مباہ ہے مقید ہے اسی طرح ایک نظر جو ہے نا وہ حرام بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور حرام کون سی نظر ہوتی ہے جس سے ہم کسی بھی ایسے کام کے لیے نظر مان لیتے ہیں کہ میرا کام ہو گیا تو فلا مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی فلا مزار پہ جا کے بکرا زبا کروں گی فلا مزار پہ جا کے وہاں پہ دے گئے جو ہے میں چڑھاؤں گی وہاں پر تو یہ سب نظریں بیسکلی کیا ہے قبر پہ زبا کرنا وہاں پہ کھانا باتنا یا وہاں جا کے چادر چڑھانا اور اس قسم کی نظریں مان لینا تو یہ ایک ایسی نظریں ہیں بہرحال کہ اس میں کہیں ہمیں شریعت کی دلیب نہیں ملتی کہ ہم ایسی کو نظر مانیں کہ جس میں ہم غیر اللہ کے نام سے زبیحہ کریں غیر اللہ کے نام سے کھانے کھلانے لوگوں کو تو ایسا کھانا پر جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے ایسی نظر مان لی ٹھیک ہے بعض اوقات ہماری جہالت میں ہم نے کبھی ایک ایسی نظریں مان بھی لیوں گی کہ ہمیں کرنا ہے یہ کام اور اگر مان لیے تو پھر کیا ہے ایسی نظروں کو چھوڑ دینا ہی ایسا کفار ہے یعنی کہ آپ نے اتنے غلط کام پر توبہ کر لی استقفار کر لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں میں نے اپنی جہالت کی دنوں میں قسم کھائی تھی نظر مانی تھی اب مجھے اس پر عمل نہیں کرنا کہ یہ آپ کا کفار ہے اور ساتھ میں اگر آپ اپنے کفار کے طور پر کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر لیں یعنی کہ اس پر وہ کفارہ نہیں جو قسم دوڑنے پر کفارہ آتا ہے بس معاصیت کی نظریں جو ہوتی ہیں گناہ کی اور حرام کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور پھر دوسرے جو ہم نے نظر پڑی ہم نے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے باقاعدہ کہ جو بھی آپ نظر کے طور پر کسی کو کھلا پلا رہے ہیں تو پھر ان کو پورا کرنا چاہیے جو گم شرط باندھ لے تو بھی نظر پوری کرنے چاہیے اور اگر ہم ویسے ہی مان لیتے تو ہمیں نظر اپنی پوری کر دینی چاہیے ٹھیک ہے پیچھے بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے اور ماننے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے تو پھر کیا ہے جو اس کی نظر ہے اس کا کفارہ قسم سے مطالقی ہو جاتا ہے پھر یعنی کہ اس کی نظر جو ہے اس کے اولاد یا اس کے وارسین جو ہے پوری کر دیں گے کیسے بھی ابن عمر کی روایت دیکھیں ہم نے کہ اس نے اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ اس نے پلا مزید قبہ میں نفل نماز پڑھنے کی نظر مانی تھی ابن عمر نے کیا تھا تم جا کے پڑھ لو یعنی کہ تم پوری کر لو ان کی نظر اس کا مطلب ہے کہ اولاد ایسی نظر پوری کر سکتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے یعنی کہ نظر مان لی کہ میں اتنے روزے اور اتنے نمازیوں اتنے پڑھوں گا مگر وہ نظر پوری نہیں کر سکا نظر اس نے توڑ دی تو پھر کیا ہے کہ وہ نظر کا کفارہ دے دیں اور کفارہ کیا ہوگا اس کا جو قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے وہی نظر کا کفارہ ہوتا ہے اس میں آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا مسکینوں کو کپڑے پہنانا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں یوفونا بالنظر و یخافونا یومل کانا شرح مستطیرہ کہ وہ جو عبرار ہیں جو شاکر لوگ ہیں جو عباد اللہ لوگ ہیں وہ کیا فکر کرتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے ان کے عمل کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ایسے فرائز کو پورے کرتے ہیں جو ان پر فرض ہیں اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو وہ مان کر فرض کر لیتے ہیں اپنے اوپر اور وہ اس فرضیاں مانیوے چیزوں کو بھی اپنے لئے جو ہے فرض کے درجے پر رکھتے ہوئے اس کو ویسے ہی پورا کرتے ہیں اب چاہے ہو ان کی نمازیں ہو ان کے روزیں ہو یا ان کی جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کی صفت ہو الحمدللہ آج ہم نے ایک ٹاپک مکمل کیا ہے انشاءاللہ اس سے آگے ہم جائیں گے اپنے نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ کل جائیں گے اور ہم پھر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید کونسی کریکٹوریسٹکس جو ہے وہ دے رہے ابرار کی ابرار اور کیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنت کا سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے تو آج ہم نے جنت کی جو ہے وہ چشموں کے بارے میں پڑھا تو اسی طرح ڈیلی ہم جنت کی کچھ نہ کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیسے کیسے انسینٹیوز دے رکھے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیسے کیسے ہمیں اکسایا ہے جنت میں جانے والے کام کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کل ہمارے لیے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور وہ ضرور اس میں ہم انشاءاللہ باقی آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ ضرور کل کی کلاس میں شامل ہوں بکوز ہم نے کل جو ہے وہ دیکھنا ہے کھانا کھلانا کیسے جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے جزاکم اللہ وکرن کسیر سبحانک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ